انڈیا کا پی ایم جو ہے اس نے کہا ہے کہ یہ جو ٹائم ہے نا یہ وار کا ٹائم نہیں ہے جنگ کا ٹائم نہیں ہے امن کا ٹائم ہے پیس کا ٹائم ہے ایڈوکیشن کا ٹائم ہے اور ہم ان چیزوں میں پڑھے رہے تو کبھی ترقی نہیں کر پائیں گے کیا بودی نے صحیح کہا ہے ہاں بلکل یہ امن کا دور ہے جو قومیں امن کے ساتھ کام کرتی ہیں وہ ترقی کرتی ہیں اسلام تو اس بات کی بلا وجہ اجازت نہیں دیتا لڑائی جگڑے کی ہم امن پسند نہیں ہے اسلام امن پسند اسلام سے بڑا ہم امن پسند ہے مسلمان امن پسند ہم ترقی کیوں نہیں کر پائیں اس کے اندر عوام کا قصور نہیں ہے یہ حکمرانوں کا قصور ہاں ہندوستان امن پسند ہے آج وہ دنیا پر راج کر رہا ہے جس طرح سے ہر ایک سیکٹر ان کا ویل اور چاند پر پچھلے گئے ہاں ہندوستان جو ہے وہ امن پسند نہیں ہے لیکن اب ہمارا قصور یہ بنتا جا رہا ہے کہ جو ہمارے حکمران ہے وہ طرز زندگی اسلام والی نہیں گزار رہے وہ آیاشی میں پڑے وہ جب ہمارا پرائی منسٹر نکلتا ہے تو اس کے ساتھ پچاس پچاس گاڑیوں کا کانوائی ہوتا ہے اسلام تو اس بات کی اجازت نہیں دیتا مسلمان امن پسند ہے ہم سے زیادہ مسلمان انڈیا کے اندر ہے نہیں نہیں میں حکومتوں کی بات نہیں کر رہا میں ہم سے زیادہ مسلمان انڈیا کے اندر ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم سے زیادہ انڈیا کے اندر ہے لیکن وہ عدود عربہ بھی دیکھے نا ان کی حکومت تو ہندوؤں کی ہے نا مسلمان تو ایسا نہیں کہتے ہیں مسلمان تو کہتے ہیں بھئی ہم بڑے خوش ہیں ہم پاکستانیوں کہتے ہیں کہ اپنا مو دیکھو جا کے روٹی کھانے کو نہیں کہتے ہیں تم لوگوں کے باس ہم بے باتیں کرتے ہیں نہیں وہ جو کہتے ہیں ہو سکتا کسی ایک علاقہ کی یہ بات ہو لیکن یہ ایسا بلکل بھی نہیں کرنا چاہیے اگر وہ کسی سولیڈ ریزن نہیں دے رہا تو پھر تو یہ غلط ہے ہر اعتبار اور ہر لحاظ سے اور یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے اسلام کے ماننے والے آج درہی پھلا رہے کیوں نہیں اسلام کے ماننے والے درہی پھلا رہے اسلام بڑا پر امن مذہب ہے اچھا اس نے اسی مذہب کی وجہ سے آج خاتون کی جتنی خواتین کی ازادی ہے وہ اسلام کی وجہ سے ہے کسی مذہب میں بھی خواتین کو اس طرح ازادی نہیں ہے جو اسلام دے رہا ہے چل چوٹا لیکن یہ نہیں مسلمان بیسیکلی درد نہیں ہوتا چونکہ مسلمان جو ہے وہ اسلام کا جو ہے وہ پیروکار ہے اسلام کا معنی ہی امن اور سلامتی ہے اور اس کا پیغام ہی امن ہے پھر کیوں پاکستان سے سب سے نکلی ایون کہ ہمارے خود کے حکمران نے کہا کہ ہم انڈرول کرنا چاہتے ہیں لیکن نہیں کر پا یہ جو ہمارے حکمرانوں کی پولیسیز ہیں یہ ہمارے لیے بالکل کسی اعتبار سیوی نہ اسلام کے ساتھ ان کا کوئی تعلق ہے نہ ہماری عوام کے ساتھ ان کا کوئی تعلق ہے اپنے دین کو بھی بیج دیتے ہیں اپنے ملک کو بھی بیج دیتے ہیں ایون دین آپ کو پتا ہوگا امریکہ کی ایک اسمبلی نے کہا تھا کہ یہ پاکستانی یا یہ مسلمان ایسے ہیں یہ اپنی ماں کو بیج دیتے ہیں مرے بابرے یہ تو دھوتی کھول رہا ہے تو ہم کیسے ہم کیسے مان لیں کہ ہمارے حکمران جو ہیں وہ حدود کے دھولے یہ صرف اسلام کے نام بھی ہو رہا ہے ایسا نہیں ہے بداہر یہ کوئی اور معاملات ہو سکتی ہیں یہ کوئی ہائیلٹ ہو معاملہ کے بھی یہ اس کی ریزن کیا ہے دنیا میں مسلمانوں کو بڑا تنگ نظری سے دیکھا جا رہا ہے ان حرکتوں کے بعد دنیا میں مسلمانوں کو کہا جاتا ہے کہ چلو چلو نکلو اپنے مسلمانوں پاکستان میں افغانستان میں ابھی اگر دیکھا جائے نا تو یہ آپ نے فلسطین کی بھی بات کے اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ ہمارا پروسی ملک ہندوستان اس نے جو ہے سٹیٹمنٹ دی تھی بلکہ یو این کے اندر اس کے خلاف ووڈ کیا تھا اسرائیل کے اور فلسطین کے حق میں ووڈ کیا تھا ابھی بھی موڈی نے ایک سٹیٹمنٹ دیا کہ یہ جو ٹائم ہے ووڈ کا ٹائم نہیں ہے امن کا ٹائم ہے پیس کا ٹائم ہے یہ جو ٹائم ہے وہ ایڈوکیشن اور تلیم کا ٹائم ہے ایڈوکیشن کو پرموٹ کرو جنگوں میں کچھ نہیں رکا کیا لگتے کہ پاکستان نے تو نہیں سٹیٹمنٹ دی ہم نے جنگیں لڑنے ہی نہیں ہے کیا بات کریں جنگیں لڑنے کے لیے بنائی بھی نہیں ہوئی ہے آپ اس چیز سے بے فکر رہے ہیں جنگ تین چوڑوں کے ہم پانچ سو جنگ کرنے بھی اڑیں گے تو پھر بھی ہم کرنا ہے اپنی فوج میں فخر ہے اور انشاءاللہ فخر رہے گا ہمارا ٹھیک ہے جو ان کی طرف سے سٹیٹمنٹ آئی اس پہ کیا وہ سٹیٹمنٹ دیتے رہے انشاءاللہ ہم بہادر ہیں دلے رہے انشاءاللہ ہم مقابلہ کر رہے ہیں ہم جی جوتے ماریں گے جی ان کو ہم جس دن اپنی عوقات پر آئیں آئے گاڑ اس دن تمہارے عدب کی پڑیا بنا کر تمہارے پچھ پاڑے میں گھسر دیں گے نہ پادے نکلے گی نہ ہگی کشمیر کی طرف دیکھیں کشمیر ہماری شاعر آگ ہے پورا من ملوگ ہے لیکن اصل بات یہی ہے کہ جس چیز پہ صحیح ہمیں سٹینڈ لینا چاہیے اس پہ ہم نہیں لے رہے مثلا ہم نے بنایا ہے وہ کس لیے بنایا ہے ہمیں ملک کو مقروض کر دیا ہے کھانے کے لیے روٹی نہیں عوام کے پاس برے حال ہیں تو یہ کس لیے کی ہے اگر اس کو کسی کسی ملک میں یہ نہیں کہہ رہا صرف پاکستان پہ کسی شہری پہ عملہ ہو تو اسے استعمال کریں کسی مسلمان کو تکلیف ہے اسے کیوں نہیں استعمال کر رہے آپ روحی کر دیں اس کا اس طرف اگر انڈیا دیکھیں جہاں جہاں مسلمان ہیں وہ اچھی اچھی پوش پہ ہے بولی وود ان کا دیکھ لیں فلم انڈریسٹی وہاں پر سارے مسلمان ہیں اور موش مسلمان ہیں جہاں جہاں بڑے بڑے سیکٹر کی بات کرے تو ان میں سے کچھ ہندوز ہیں اور کچھ مسلمان ہیں مطلب آدھے ہندو آدھے ہندو مسلمان ہی امن پسند ہے یہ کیا بات یہ کیا بات کرتا ہے یہ علیہ دا بات ہے کہ ہمارے حکمرانوں کی وجہ سے ہم ترقی نہیں کر سکے مسلمان امن پسند ہے ٹھیک ہے مال لیا مسلمان امن پسند ہے تو پھر کیوں آج یورپ ہندو کافر سارے ویل وہ ہے ڈیویلپ ہیں یا پھر ہم سے زیادہ بہتری حاضر کر رہے ہیں دیکھیں جو ہمارے پیغمبر اسلام پیغام لے کر آئے تھے اللہ کا ہم نے اس پہ عمل کرنا چھوڑ دیا ہے کیوں دنیا کہہ رہی ہے کہ مسلمان پاکستان کروا دیا تھا افغانستان شروع ہو گیا ایسے مسلمانوں دیو پھیلانی ہے ہم نے اپنے رب سے ہم نے دور ہوتے جا رہے ہیں ہم اپنے نبی کی تعلیمات سے دور ہوتے جا رہے ہیں اچھا یہ بلکل ایسے نہیں ہیں یہ ہمیں ضلیل اور اسواہ کرنے کے لئے جبکہ اسلام یہ کہتا ہے جرنی لیکن یہ ہے کہ ضرور کرنا ہے جو قرآن نے ہمیں احکامات دیئے تھے آج وہ غیر مسلم قوتیں جو ہیں غیر مسلم قوام جو ہیں انہوں نے اپنا لیے ہیں اور جو ان کے کچھٹ چھٹے تھے ہم ان کو اپنا کر ہم پیچھے ہٹ گئے ہیں ابھی نیا سٹوری لے سال باگیاں سے بڑی ترقی کر جائیں گے کافر لوگ اور ہندو لوگ بڑی آگے چاہتے ہیں وہ ترقی کرتے رہیں گے صحیح بگڑے ہیں کشمیر ہمارے کشمیر اپنے کشمیر کی خیال اپنے کشمیر میں انہوں نے آرٹیکل 370 ہٹا دیا وہاں پر تو کام چال رہا ہے ڈیویلپمنٹ کا کشمیر ہمیں اپنے کشمیر کا سوچنا چاہیے جو ہمارے پاس ہے ان کی ڈیویلپمنٹ کا سوچنا چاہیے بات تو صحیح ازادی کے لیے ہم اپنی ازادی کے لیے کر رہے ہیں سارا کچھ انشاءاللہ ہم ازاد ہوں گے ہم کشمیر بھی لیں گے تو چھوپ رہے بابا تو چھوپ رہے کشمیر لیں گے پہلے ہود ازاد ہوں گے پھر کشمیر لیں گے نہیں ہم ازاد ہی ہیں ہم ازاد ہی ہیں پھر یہ حقیقی ازادی مارچ کا کیا مطلب ہے ان چوروں سے ازاد ہی ہے دیکھا جائے نا جس طرح سے آپ نے کہا ہے کہ یو این کے اندر بھی کہا گیا ہے کہ پاکستان پھل آ رہا تھا پہلے اس طرح کبھی ہندوستان کے بڑھ میں کیوں نہیں سنا انڈیا کیوں نہیں لوگ کیوں نہیں کہتے کہ انڈیا سے نکلتے کیوں کبھی نہیں کہا گیا یہ کمزوری صرف اور صرف ہمارے اکمرانوں کی ہے کہ یہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کرتے اچھا کیا کہنا کہا چاہ رہے ہیں بھئی آپ اور جو بات کرتا ہے اس کو نشانہ عبرت بنا دیتے ہیں یہ طاقتور ہے وہ absolutely وہ طاقتور ہے وہ ہم سے کہیں زیادہ ہے وہ ہر فیلڈ میں آگے جا چکا ہے صحیح بگڑے ہیں ہم تو ابھی تک جو ہے وہ اپنے وہ کیا کہتے ہیں وہ چاول کی گندم سے زیادہ آگے ہم بڑی نہیں ہیں ٹکنالوجی میں ہمارا کوئی قدم نہیں ہے بارلی دنیا ہمیں جو ہے نا وہ ظلیل اور رسوا کرنے پر تھولی رہتی ہے ہمارے ملک میں چیلنگ جو ہے یہ پچھلے کئی مہینوں سے آپ نے دیکھا کہ تقریباً دس لاکھ کے لگ بگ ہمارا نوجوان جو ہے وہ بہرلے ملک جا چکا ہے جو پاکستان کی سیچویشن ہے آپ کے سامنے ہیں ادارے جو انگیج ہو چکے ہیں پبلی کے ساتھ وہ بھی آپ کے سامنے ہیں اس سیچویشن کو دیکھتے ہوئے کچھ دن پہلے انڈیا کی طرف سے سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ ہم مکمل طور پر تیار ہیں گلگت بلدستان کو لینے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں پاکستان کے پاس جو کشمیر ہے اس کو لینے کے لیے کیا سمجھتے ہیں کہ ہم تیار ہیں مقابلہ کرنے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں یہ ساری چیزیں ہمارے کپتان نے کل بتائی ہے ہمیں کہ ہم پاک فوج کے ساتھ ہیں ہمارے ادارے سا مضبوط ہونے چاہیے ہمارا دنہ ہمیشہ سے پور امن رہا ہے اور انشاءاللہ ہم ہمیشہ پور امن ہی رہیں گے اس کی طرف نہیں آئیں گے جو حکامات ہمارے رب نے مسلمانوں کے لیے ہمیں دیئے ہیں اس کی طرف نہیں آئیں گے تو ہم ترقی نہیں کر سکیں کہ ہم ترزلی کی زندگی گزاریں گے کیا سمجھتے ہیں افغانستان جس طرح سے پاکستان کا دشمن بنا ہوا ہے افغانستان گورنمنٹ کو کچھ اقدام کرنے چاہیے کرنے چاہیے اپنا حق لینے کے لیے اور اپنی سیٹیزن کی حفاظت کے لیے پاکستان کو ضرور قدم اٹھانا چاہیے اور بلکہ میں تو یوں کہوں گا کہ انٹ کا جواب پتھر سے دینا چاہیے اری دیوہ افغانستان کی لسٹ میں انڈیا کیوں نہیں ہے ہاں ہو سکتا ہے یہ عالمی سازش ہو یہ کیا بات یہ کیا بات کرتا ہے مطلب مسلمان اتنا کمزور ہے کہ وہ کافر کہے گا تو مسلمان اس کے اشاروں پر ناچے گا مسلمان نہیں کمزور ہے یہ ہمیں کیا پتا کہ وہ مسلمان ہے جیسے انڈیا جسوس پاکستان میں آ کر کاروائیاں کرتے ہیں وہ بھی مسلمان بن کر کاروائیاں کرتے ہیں ہندو نے مسلمان بن کر اساطلہ کے ایروب میں بہائے اور اس کے بعد انہوں نے مسلمانوں کو آپس میں لڑایا ہے جیسے برے سگیر کے اوپر ایسٹ انڈیا کمپنی کے روب میں انگریز آکوپیڈ ہوئے ہیں یہ تو انگریز کی سازش تھی نا اس طرح ان کی بھی سازش ہو سکتی ہے اور ہم یہ باجوا صاحب سے بھی التجاہ کرتے ہیں درخواست کرتے ہیں کہ ان کے بھی جو کالی بیڑے ہیں ان کو نکالیں اور عوام کا اور پاک فوج کا تلق مضبوط ہونے دیں یہ جنگ کا دوڑ نہیں ہے یہ جو دوڑ ہے یہ امن کا دوڑ ہے اور یہ جو دوڑ ہے اس میں ہمیں تلیم دینی چاہیے یہ بات اس نے اگر کی ہے تو اس کے کولو فیل میں تضاد ہے وہ خود بھی اس پر عمل نہیں کر رہا اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ امن سے بات ہو سکتی ہے تو وہ کشمیر میں بات کیوں نہیں کرتا پاک فوج زندہ بات پاک فوج ہے تو ہم ہیں وہ ٹھیک ہے یہ بھی یہ کہیں گے سب یہ کہیں گے لیکن جو میرا ٹاپک ہے وہ آپ سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے ہیں کہ جو اس ٹائم کنڈیشن ہے وہ بھی ہمیں ماننے کی ضرورت ہے کہ نہیں جو کنڈیشن بنی ہے اسے ایکسیپٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ اس ٹائم کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے انڈیا والے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ریڈی ہیں بس ہماری گورنمنٹ کی طرح سے اشارہ آئے گا ہم یہ پاکستان والا کشمیر لے لیں گے اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو انٹرنل معاملات ہیں ڈسٹرب ہو چکے ہیں ایکانومی ہماری ڈسٹرب ہو چکی ہے گورنمنٹ اپوزیشن کے بہت زیادہ اخلافات چاہ رہے ہیں پبلک اور گورنمنٹ کے اخلافات چاہ رہے ہیں اس سیچویشن میں وہ فائدہ اٹھا لیں گے آپ کو لگتا ہے اور ہم کبھی بھی کبھی بھی یہ جو انڈیا کے اضائم ہے ان کو پورا نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ اللہ کے حضل کے ساتھ تو رہن تو پھر اس کے ہی دور میں آرٹیکل 307 انہوں نے ہٹایا تھا تب تو ان کا عظم پورا ہو گیا لیکن ہم انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کے حضل سے انڈیا کے یہ جو اضائم ہے گندے اضائم ہے وہ ان کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے اس کو چاہیے کہ وہاں بھی ڈائل آگ کریں ہم کشمیر کی بات کرتے ہیں کشمیر تو پاکستان سے زیادہ اچھا ہو گیا ہے وہاں پر اتنی ڈیویلپمنٹ ہے اتنا کچھ ہو گیا ہے ہم کیا کہتے ہیں اس کو آزاد کیوں نہیں کرتا انکل آپ اپنا کشمیر چھوڑ دیں گے آزاد کر دیں گے ہم اپنا کیوں چھوڑیں گے تو اسے طرف وہ کیسے چھوڑ دیں لیکن وہاں کی جو حریت پسند تنظیمیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس کے ساتھ رہنا نہیں ہے ہمارے تو نہیں کہتے کہ ہم نے ان کے ساتھ نہیں رہنا کیوں نہیں کہتے آپ ایک دفعہ کشمیر میں نے کہنا پر وزر کر گئے ہیں وہاں سے پوچھیں آپ کو اگر دو سو بندے دو سو بندے نے نہ کہانا کہ خود مختار بنانا چاہتے ہیں ہمارا ازاد کشمیر جو ہے وہ ہم سے خوش ہے وہ ہمارے ساتھ ہے خود مختار کا نعرہ لگا رہے ہیں ہمارا ازاد کشمیر ہمارا سندھ جو ہے وہ کہتا ہے سندھو دیش بنے گا گل گل کہتا ہے ہمیں رہائی وہ میں بتاتا ہوں یہ صرف اور صرف یہ سازش ہے ہمارے تمام طرح جو ہے وہ گروپس اور ہمارے سوبے جو ہیں وہ ایک یونٹی کی علامت ہیں کچھ بھی ہمارے یہاں ہو تو سازش وہاں ہو تو ہم سازش یہ جو جگیر دار ہیں یہ جو بڑیرے ہیں یہ جو سرمایہ دار ہیں یہ اگر بندے کے پتر بان جائیں تو یقین جانے ہمارا ملک بہت رکھی کرے گا ہم غلام در غلام نسل در نسل غلام چلے آ رہے ہیں ہم بات کر رہے ہیں کہ اندر سے بھئی ہر مہینے ہر سال لاکھوں کے داد میں بڑے بڑے انجینئر ڈاکٹر ہر کوئی نکلتا ہے پاکستان سے نکل کے باہر کیوں نہیں جاتا سی اوز دیکھ لیں یوٹیوب کا گوگل کا مائکروسوپ کا بھائی سارے سی اوز انڈیا نے یہ بڑی اچھی بات کہ یہ ہے بڑے بڑے اوہدو پہ راج کر رہے ہیں پاکستان کا کیوں نہیں ہوتا یہ یہ علمیہ ہے ہمارا یہ ہمارے یہ بہت بہت سوچنے کی بات ہے آہ ہمارے کو سمجھ میں آئے اس کا یہ اب آئے نا لائن پہ